موسیقی اسلام علیکم ناظرین خصوصی پروگرام مباعثہ میں آپ سبی کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا مذبان سید باقر ناظرین آج ہم بات کریں گے یوم جمہوریہ کی اور یوم جمہوریہ کے پیغام کی اور دستور کی اور ہمارے آئین کی اور ضرور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو 71 برس کا جو ہمارا سفر رہا وہ کیسا رہا اور جو ہماری جمہوریت جن قدروں پر یعنی تیار کی گئی اور جو دستور ہمارا بنایا گیا اور جو ہمارے میمار دستور تھے ان کے کیا خواب تھے اور انہوں نے کس طرح سے اس ملک کے قانونی آئینی دھانچے کو تیار کیا تھا اور انہوں نے کس طرح سے واقعا اس وقت ملک کو دیکھا اور آنے والے وقت کے لیے بھی انہوں نے اس دستور کے ذریعے ایک لاحے عمل کو تیع کیا جس کے تحت یقیناً آزاد بھارت ایک لمبا سفر سائے کرے تو یقیناً 71 برس ہو چکے ہیں تو ہم نے اپنی عظیم تر جمہوریہ میں کیا کچھ پایا ہے اور کیا کچھ ہمیں چیلنجز بھی رہے اور مزید آنے والے مستقبل کے لیے ہم کو کیا کچھ کرنا ہے اور کس طرح کا آئین ہم کو ملا اور کس طرح کی ترامیم ہم نے کی اور جو وقت کے تخاضر ہے اس میں ہم نے اپنے آپ کو بھی کس طرح سے تبدیل کیا اور کیا ریفارمز ہم نے لائے اور واقعاً جو دستور کی جو بنیادے تھی اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ملک کی ترقی بھائیچارے اور اس کی حفاظت اور سارے جتنے شبہجات کو یقیناً جو دستور احادہ کرتا ہے سارے معاملات یقیناً آئین سے خانون سے جا کر جڑ جاتے ہیں جس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اس ملک کی عوام کسی بھی ملک کا اگر دستور ہو تو وہاں کی عوام آزاد رہے اور مکمل طور پر خود مختار رہے ان کے تمام حفظ ان کو فراہم رہے ان کی فلا اور بہبود ہو اور اس کے ذریعے ملک ترقی کرے تو واقعی ہمارے ملک کا جو دستور ہے یہ بھی کافی لچکدار ہے اور اس میں بھی اسی طرح کی جو ہے ساری چیزیں سمیٹ دی گئی ہیں تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا دستور کیسا ہے کیسا تھا اور ہم نے اس کو کیسا استعمال کیا اور کتنا ہم نے اس کا پاس و لحاظ رکھا اور اس کی حفاظت کی اور آنے والے دنوں میں ہم واقعی تر اس دستور کو کس طرح سے مزید لوگوں کے لیے جس طرح سے یہ فائدے کے لیے ان کے اور ملک کو چلانے کے لیے جو تیار کیا گیا اس کی کتنی ہم نے حفاظت کی اور کیا ہم آنے والے دنوں میں چاہتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے اور یہ ضرور دیکھیں گے کہ آج ہم کہاں ہیں میرے ساتھ اسٹڈیو میں موجود ہے سینئر صحافی سیاسی مبصر ہے میں ماجد صاحب کا اسٹڈیو میں استقبال کرتا ہوں ماجد صاحب کے علاوہ سینئر صحافی واحد نصیم صاحب دہلی سے فون لائن کے دلگے ہمارے اس پروگرام میں جور چکے ہیں میں واحد صاحب کو استقبال کرتا ہوں اسلام علیکم بغیر کسی تفصیلات کے ناظرین ہم باتشیت کا آغاز کرتے ہیں اور میں ماجد صاحب سے جانا چاہوں گا ماجد صاحب آج اکتر وہاں یوم جمہوریاں ہم نے منایا سب سے پہلے میں آپ سے جانا چاہوں گا یہ جو ہمارے یوم جمہوریاں کا جو پیغام ایکچول جو ہر برس ہم دیتے آئے ہیں چاہے ہمارے صدر جمہوریاں کا پیغام ہو وہ بھی اسی کو آہاتہ کرتا ہے تو اس برس کیا رہا آپ نے کیا دیکھا اس کے بعد ہم بھی آگے کی بات آگے بڑھائیں بہت بہت شکریہ جب سے ہم نے خوص سمالا اپنے وجود کا بھی اور اپنے صحافتی کیارل کا بھی تب سے لے کر آج تک جتنے بھی ریپپلک ریس یعنی یوم جمہوریاں منایا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی تاریخ کا یہ ایک انوخہ یوم جمہوریاں منایا رہے ہیں بالکل ایک عجیب لگا مجھے بالکل مختلف لگا جتنے پہلے ہوتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ رسمن ہوتے تھے شاید اور اس مرتبہ دستور کے نام پر جو کچھ بحث ہو رہی ہے دستور کی کئی باتیں آپ نے کہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دستور کا نفاظ ہوا تھا ہم 71 سال میں داخل لوگ ہیں جیسا بھی ہمارے ساتھی بتا رہے تھے تو اس میں یہ بات ہوئی جب دستور بن رہا تھا تو اس کی شروعات کیسے کریں گے کیونکہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس سے مربوط ہے اس کی شروعات یعنی اس کا پریامبل اس کا دباچہ اس کا پہلا صفحہ کیسا ہوگا کافی بحث ہوئی اس پر جو دستور بنانے والی اسمبلی میں کافی بحث ہوئی سب نے کہا کہ چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سیکھو عیسائی ہو سب خدا کو تو مانتے ہیں گاڈ کے نام پہ کریں گے عشور کے نام پہ کریں گے کسی کے نام پہ تو ہم عشور کے نام پہ کریں گے تو کافی بحث ہوئی تب کہا کہ نہیں ہم سیکولر ہیں عشور کا نام نہیں آنا خدا کا نام نہیں آنا گاڈ کا نام نہیں آنا پھر کیا تو ہم کس کے لئے یہ دستور بنا رہے ہیں ان کے نام تو پہلے we the people جی اس چیز کو اگر سمجھ لیجی آپ میں جس نقطے پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں بلکل we the people یعنی ہم ہم ہندوستانی ہم لوگ یہ دستور کا جو ہے پہلا صفحہ ہم یہ ہیں یہ ہیں ہم ایک سیکولر سوشلسٹ ڈیموکرٹک انڈیا ہے یعنی وطن بانڈری کا نام نہیں ہے یہ بہت اچھی اس میں باتتے کہیے یعنی جو ملک ہوتا ہے ملک صرف ایک چار دیواری نہیں ہے گھر ایک چار دیواری نہیں ہے گھر اس میں رہنے والوں سے مربوط رہتا ہے یعنی زمین نہیں ہے زمین نہیں زمین پہار سمندر نہیں بلکہ we the people ہم سے ہوتا ہے اب آپ دیکھیں یہ گھر کس کا گھر ہے شنافتی ہے گھر خالی ہو تو کچھ نہیں گھر باتوں سے گھر ہوتا ہے تو یہ جو چیزوں کا آپ سمجھئے تب آ کر آج کی بات کریں گے اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ کئی ریاستوں میں اب بچوں کو کہا گیا ہے کہ تم یہ پریمبل لازمیں پڑھنا ہے جیسا کہ آپ آپ خوامی درانہ پڑھتے ہیں مہاراشتہ کی سرکار نے تو کہا کہ ایک کمبل سری کر دو اس کو مہاراشتہ میں تو ایک عجیب سرکار چل رہی ہے تین پییوں کی گاڑی چل رہی ہے وہ نے کہا کہ نہیں نہیں ہے تو پڑھانا ہی چاہیے ورنہ کون دستور پڑھے گا کون کرے گا آج تک کیوں آج یہ بحث کیوں ہو رہی ہے دستور کے اوپر پھر کئی اور ریاستیں ہیں راجستان مدیپردی چھتیز گرب کئی ریاستیں نے کہا کہ نہیں ہم ٹھیک ہے لازمیں تو نہیں کریں گے لیکن نساب میں داخل کریں گے یہ لوگ نساب میں داخل کریں گے اس کا ایک حصہ وہ بھی پڑھے گا مہاراستان نے ایک ختم آگے بڑھ کر کہا کہ نہیں ہم اس کو لازمی کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے ورنہ ہم دیکھئے ہم نے دستور کی کتابیں پڑھیں ہیں کئی دستوری پڑھیں ہیں لیکن پریمبل کے نام پر اتنا جو فوکس ہے کیونکہ چہرہ کسی بھی ملک کا چہرہ ہو یہ انسان کا چہرہ ہو وہ شخصیت کائنہ دار ہوتا ہے یعنی آپ چہرہ دیکھ کر بول سکتے ہیں یہ انسان کون ہے چہرہ دیکھ کر بول سکتے ہیں دستور کا پہلا پڑھنا دیکھ کر بول سکتے ہیں یہ ملک کونسا ہے تو وہ جو شبیح ہے اس کی وجہ سے یہ چیز بنی ہوئی ہے اب آپ صدر جمہوریہ کا بھی ذکر کر رہے تھے صدر جمہوریہ کا بھی ذکر کر رہے تھے صدر جمہوریہ کا کل ہم نے خدواہ سنا ہم نے سنا کے بھئی ایک ایسی حالات ہیں اس پر کیا بولتے ہیں انہوں نے وہی رسمی بات کی کہ دستور کی جاندی جی نے اس کیا تھا مگر آج دستور کی احمیت کیوں ہو گئی اس کے بارے میں کچھ کہیں آج دستور کے بارے میں ہر کے کیوں ہو گئی جیسا کہ سہی پیر کے پرگام میں کہہ رہا تھا کہ ہم یہاں دکانوں کتابوں کی دکانوں پر بہت سی بھیڑی دیئے اسٹیشنری دکانوں پر بہت سی بھیڑی ہوتی ہے کچھ لوگ ترنگے جنڈے لینے کے لیے کچھ دستور کے کتابیں لینے کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بائیبل، قرآن، گیتہ ہوتی نہیں جا رہی ہے جبکہ کانسٹویشن کی کتابیں ہوتی جا رہی ہیں تو دیکھئے تو یہ لوگوں میں جو احساس پیدا ہو آج کیوں پیدا ہوا آج ہم جو سیونٹی بین سال منا رہے ہیں اور آپ طور پر دیکھئے انسان کی تاریخ اور ملک کی تاریخ مربوط بھی ہے مختلف بھی ہے مختلف اس لیے ہے کہ 71 سال میں انسان تھوڑا بوڑا ہو جاتا ہے لیکن مملکتیں جو ہوتی ہیں تاریخ میں دیکھیں آپ فرانے سو سال حکومت کی فرانے پچاس سال حکومت کی دو لفظ رہتے ہیں خالی 71 سال میں تو مملکتیں جوان ہوتی ہیں یہ تو ہماری جوانی کی شروعات ہیں لیکن یہ سرکار ہم کو انسانی عمر میں بتا رہی ہے تم بوڑے ہو چکے ہو تمہارے پاؤں ختم ہو گئے ہو لڑکھرا رہے ہو تمہاری ہڈیاں نکل گئی ہو تمہارا چہرہ جھریان پڑ گئی ہو ہم ایسے نہیں ہیں تو یہ سرکار ہم کو کہہ رہی ہے کہ تم انسان کی عمر کے ساتھ جائیں نہیں ہم نہیں جائیں گے ہم تو مملکت کی اسٹیٹ کی عمر کے ساتھ جائیں گے اسٹیٹ کی عمر تو اب جوان ہونے کی ہے 70 سال میں اسٹیٹ جوان ہوتی ہے اور تم ہم کو بوڑا بناتے ہو دستور کی دھیجیاں دستور کی رو نکال کر ہم کو کہہ رہے ہو تم بوڑے ہو چکے ہو اب یہ مملکت ختم ہونے کو ہے لیکن آج جو لوگ بیدار ہوئے ہیں یہ مملکت کو زندہ رکھنے کے لئے ہیں سردیوں میں برداشت اب دیکھئے گوشتہ دنوں نسیم صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ میں نے خود ان سے پوچھا صاحب اتنا کوہر میں تو دیکھ گاڑی ایک دوسری گاڑی دیکھنے ہی پا رہی صبح میں تو آیا میں ہی ہاں آپ کے شہر میں گاڑی نہیں دیکھ پا رہی کیسے ہوگا ہم نے کہا کہ دیکھو آج وہاں چندر شکر بھی آیا ہے فلاں ہیں لوگ کڑاکے کی سردی سردی بھی کڑاکے کی سردی کیسے ہوں تو دیکھیں یہ جذبہ ہے کس کے لئے ہے اس ملک کے سمیدان کو یعنی دستور کو بچانے کے لئے اس کانسٹریشن کو بچانے کے لئے چونکہ ہمارا کانسٹریشن ابھی بوڑا نہیں ہوا ہے ہم ابھی تو جوان ہو رہے ہیں بائی صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا اس مرتبہ اس مرتبہ ضرور یہ جو یوم جمہوریہ ہم منا رہے ہیں ایک جانب یوم جمہوریہ بھی جس طرح سے مائی صاحب نے کہا دوسری جانب احتجاج بھی چل رہے ہیں ایک تحریک بھی چل رہی ہے اور ایک نعرہ دیا جا رہا ہے کہ ہم کو دستور کو بچانا ہے کیسا محسوس کر رہے ہیں کیا احساس ہے مائی صاحب دیکھیں آج کا دن ہم بیسکلی جمہوریت کا دن مناتے ہیں چھتے جنوری ہندوستان میں جمہوریت یعنی کانون جو نافذ کیا گیا کانون کے دن کو ہم اس طرح سے مناتے ہیں کہ یہ ہمارا آج سے لوگ پنتر ہوا یعنی جنتہ کا راج ہوا اور جنتہ کے راج کو ہم خوشی کے طور پر مناتے ہیں اور ہندوستان اسی دن کے لیے ان دنیا میں ایک سب سے بڑے ڈیموکریسی کے روپ میں جانا جاتا تھا آج دنیا بھر میں اس پر سوال اٹھ رہے ہیں ڈیموکریٹک جو عدیگار ہیں جو رائٹس ہیں ان کے لیے ہماری جو نیٹنگ ہے وہ جب کے بہت نیچے آگئی ہے اور جو فیصلے لیے جا رہے ہیں دراصل وہ ایک دیموکریٹک ستم میں اس طرح فیصلے نہیں لیے جاتے یا کوئی دیموکریٹک لیٹر اس طرح کا بیان دین نہیں سکتا کہ تم چاہے جو بھی کر لو دنیا چاہے جو بھی کر لے ہم نے جو کر دیا ہے ہم اس سے یہ قدم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اگر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے تو یہ ایک دیموکریٹک سائن نہیں ہوتا بلکہ یہ دیموکریٹک کا اعلان ہوتا ہے دیموکریٹک کا مطلب ہے کہ چاہے وہ تین پرسنٹ ہو یا پانچ پرسنٹ ہو اگر سماج کا حصہ جن کا عوام جو ہے کسی طرح کی کوئی شک و ضبا لیکن لیکن وائے صاحب یہاں پر میں معذرت کے ساتھ آپ کو روکتے ہوئے یہ ضرور صدر جمہوریہ کا حالیہ دینوں جو بیان سامنے آیا تھا کہ احتجاج جو ہو رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک سارے ملک میں اگر احتجاج ہو رہے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس جمہوریت کافی مضبوط ہے یہ بڑی خوشائین بات ہے یہ ان کے الفاظ تھے کچھ آگے پیچھے ہوں گے لیکن میں نے جو سمجھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں نہیں آپ نے جو سمجھا وہ ٹھیک ہے یہ شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ پڑھوں مکرنسی نے بھی شاید کہا تھا کہ جو احتجاج ہیں وہ جو ڈیموکریسی ہے اس کی جڑوں کو مجبوط کرتے ہیں مگر احتجاج ہونے کہاں دی جا رہے ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ یونیویسٹیز میں کیا ہوا جامعہ میں کیا ہوا جینیوں میں کیا ہوا لکھناؤں میں کیا ہو رہا ہے پولیو فرنگر میں آپ نے زبریا احتجاج کو دبا دیا مہمیرک میں دبا دیا یو پی نے کہیں بھی اگر آپ صرف احتجاج کے لیے باہر نکل کر کھڑے ہوتے ہیں تو پولیس آپ کو ڈرختار کر کے بند کر دیتی ہے حالات یہاں یہ ہے کہ کل کی ایک گھڑنا ہے کہ پولیس نے کچھ ایسے جو چونکہ وہ مسلمان تھے ایسے لوگوں کو جو جانوروں کی بیابار کرتے ہیں یعنی اس میں جانور میں بھی کوئی مویشی بھی بھیس بھیس میں جو ہوتی ہے گائے نہیں گائے نہیں بھیس کوئی پرتی بندیت نہیں ہے اور اس علاقش اسی طرح کا کوئی پاکستان سے بنگلہ دیش سے یا کچھ دوسرے دیش سے کہیں سیما ٹچھوٹی ہو ایسا بھی نہیں ہے اس کی پاوجود ازر پولیس ٹیشن ان میں پکڑ کے بند کر دیتے ہیں اور ان پر کہا جاتا ہے کہ یہ جانوروں کی تذکری کر رہے تھے تذکری مطلب آپ اس مغین کر رہے تھے یہ شمد کا مطلب یہ ہے کہ جبوریت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے پرشاشن اور شاسن پوری طرح سے ایک ایسے کسی خاص طور سے ایک مان سکتہ کے تحت یہاں کام کر رہا ہے کہ وہ ایک کومینتی کو ٹارچر کرے پوری اس حد تک ٹارچر کرے کہ وہ کاروبار چھوڑ دیں بولنا چھوڑ دیں گھروں میں گیٹھ دائیں اگر اسے ڈیموکریسی کہہ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس شمد پر شرم آ جانی چاہیے یہ سب دیکھنے کے بعد شرم آ جانی چاہیے کہ یہ شمد کسی کسی بھی آپ یوز کر رہے ہیں گلت خیمی میں ایک بات میں یہاں پر یہ تو میں اپنا جو ایک ثموت تھا وہ دے رہا ہوں دوسری بات آپ کو یہاں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں ساتھ ساتھ کہ اس میں کہیں نہ کہیں جو مسلم قیادتیں رہی ہیں وہ بے حد ذمہ دار ہیں جہاں ہم آج پہنچے ہیں چونکہ آپ کو یاد ہوگا جب جس دوران چناؤ ہو رہے تھے تلنگانہ میں ہم ماجی صاحب بھی شاید ہمارے ساتھ تھے جب میں بات کہہ رہا تھا کہ بھارت ایک ایمیچور ڈیموکریسی ہے اور یہ ایمیچور ڈیموکریسی اس لحاظ سے ہے کہ اگر کبھی بھی مائنورٹی کے حقوق کے خلاف اگر مائنورٹین کھڑے ہو جاتے ہیں اور کسی ایک مائنورٹی کمنٹی سے نشوانی رکھتا ہو تو یہ بڑا خطرہ ہو سکتا ہے ان کی جان کو جو آج ہو چکا ہے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ میں صرف ہو سکتا ہے اس وقت بڑے بڑے بدھی جیوی بڑے بڑے اپنے آپ کو جج ماننے والے بڑے نیتا لیڈرشپ ساری دنیا پر لڑ دینے والے لوگ کی دو ہے ہو سکتا ہے اس وقت میری اس ڈیموکریسی کے مائنورٹی 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 رکھتا ہے کیونکہ انہوں نے کبھی ان کے لئے کوئی کام نہیں کیا اپنے سطح بجائے رکھنے کے لئے اپنے حضورت کو بجائے رکھنے کے لئے انہوں نے گمراہ کیا اور دھیرے دھیرے مسلمانوں کی حقوق کم ہوتے گئے مسلمانوں کی جو ایک ڈیموکریسی میں اتھکار ہوئے چاہیئے تھے ان کے لئے کوئی کام نہیں کیا گیا آج لڑائی کا وقت آگیا ہے کس کے علاوہ کو کچھ ہو جا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے جو بات رکھی آپ کے خیالات ہیں اور یہ اکثر اور بیشتر آپ رکھتے آئے ہیں لیکن ماجید صاحب کیا اس خیال سے اتفاق رکھتے ہیں اور ماجید صاحب کیا کہیں گے بالخصوص اس طرح سے وائید صاحب نے ایک تو جمہوریت کے حوالے سے کہا میں نے مطلب حالی عدینوں میں بھی دیگر مطلب جو فینلسٹ ہیں ان سے بھی بات کی تو ان کا جو کہنا ہے مختلف رائے ہیں بھائی صاحب کی رائے اکثر اور بیشتر ٹکرا جاتی ہے بہت سے جو لاو ایکسپرٹ ہیں یا پھر جو سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ بھائی بھائی صاحب جیسے یا پھر اپوزیشن والے جو ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے مطلب پھروسہ ایک ان کو ڈر اور خوف میں مبتلا کر رہے ہیں بھائی صاحب میں آپ سے بھی ضرور چھاؤں گا لیکن ایسی بات نہیں ہے ہمارے ہم ملک جو ہے اگر چند واقعات ہوتے ہیں اور کچھ معاملات ہوتے تو اس کو آپ سارا جو ہے سب پر جو ہے لات دیں اور یہ کہہ دیں کہ بھائی حالات ایسے ہوگا بات سنیے سب پر ہی رہا دوں گا سب پر ہی چھو لات دوں گا اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو بھائی صاحب میں آپ کے پر آتا ہوں آئیے بھائی صاحب میں آپ کے پر آتا ہوں آئیے بھائی صاحب سے پوچھے لیجے کچھ تو ملتے ہی نہیں خیر کچھ بہت بڑے رہے ہیں وہ تو ملتے ہی نہیں مگر کچھ جو ملتے ہیں میں ہون لوگوں سے جن سے بڑے نیتاؤں سے ملتا رہا ہوں ان سے بات کر کے شکرمندی کو واقعیتہ پاک سال استعمل کرنے کے بعد اس خطرے پر آج آ پہنچا ہوں اس کا مطلب میں اکیلا سہی تھا اور باقیت صاحب یہ لوگ جھوٹے جھوٹ تھے جی بھائی صاحب ماجی صاحب آپ کیا کہیں گے جمہوریت کے حوالے سے بھی مسلم خیالت کے حوالے سے بھائی صاحب کڑ بھی باتیں کر رہے ہیں دیکھئے خیر میں ان سے اتفاق یا اختلاف کیے چیزوں میں نہیں پڑھوں گا نہیں پڑھئے آپ نہیں نہیں میں اپنی بات رہا ہوں نہیں نہیں میں دیکھئے میرے لیے ایک الگ راستہ ہے وہ جس راستے پہ ہیں وہ ان کو مبارک ہو وہ ہمارے ایک اچھے دوست ہیں اور جب بھی دلی جاتا ہوں تو بڑی میری زیافت کرتے ہیں تو خیر وہ پرسنل لیول ہے لیکن جہاں تک ان کے سوچ اور میری سوچ اور ان کا جو مشاہدہ میری جو چھوٹا مٹا مشاہدہ اس پہ تو بڑا انتر ہے گا میں ضرور اس سلسلے میں اختلاف ضرور رکھوں گا اب دیکھئے ملک کو آزادی کے بعد یقینا ہمارے پاس ایک ویکیوم ایک خلا پیدا ہو گیا خیادت کا اور اشراف کا کریمی لیئر کا لوگوں کو ہجرت کے نام پر مخدس نام پر چلے گئے کتنی زندگیاں اجڑ گئیں کیسے کیسے ہمارے پاس ماہرین تعلیم تھے ہر شعبے کے لوگ تھے کیسا چلے گا تو خلا پیدا ہو گیا خلا پیدا ہونے کے بعد گوئیستہ ستر سال میں ہم نے جو کچھ کیا مجھے فقر ہے بالکل فقر ہے ٹھیک ہے خیادتیں بعض سیاسی مسئلتوں کے تابع رہی ہوں گی لیکن مجھے اس کمیونٹی پر فقر ہے اس نے باوجود ایک لاکھ سے زیاد فسادات کے سینکڑوں لنچنگ کے کئی خسم کے واقعات کے باوجود بھی اس سرزمین سے اپنی محبت کو اپنی حبر مطنی کو جوڑے رکھا ہے سرکاری مرازمتوں میں جائیے آپ کو ان کو دھونڈنا پڑے گا آپ کو بڑے تعلیمی داروں میں جائیے دھونڈنا پڑے گا قلبتہ روٹ پر آپ کی گاڑی پنکچر ہو جائے تو آپ کو لیے ہوا بھرنے کے لیے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ضرور مل جائے گا اس کے باوجود بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ چھوٹا کام بھی کیوں نہ کرے پھل میوہ بیچ کیوں نہ بیچ کرے اپنے بچے کی تعلیمی طرف توجہ دے رہا ہے یہ بیداری ہے اور آج آپ خیادت کی وہ کر رہے ہیں میں ٹھیک ہے میرا بالکل الگ ہے خائدین اپنی جگہ ضرور ہیں اور کچھ لوگ بڑی خربانیاں بھی دیا ہیں ایسا نہیں ہے مان آزاز سے لے کر بیرس روائسی تک اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کیا ہم تسلیم نہیں کریں گے کیسے کیسے لوگ رفیہ احمد خدوائی ہمارے ساتھ رہے ٹھیک ہے سلمان خودشید کی کیا بات ہوں گی کانگریس کے لوگ ہیں خود سیوشینا میں بھی لوگ ہیں بی جی بی میں لگ ہیں آپ بی جی بی کے لوگ ضرور بولیے مختار عباس نقوی کو بولیے واسیم رزوی کو ضرور بولیے شاہنواز حسین کو بولیے امجے اکبر کو ضرور بولیے یہ کیا کر رہے ہیں کیا سنگیت بجا رہے ہیں یہ لوگ کچھ تا دنوں آپ ہی کے علاقے میں مظفر نگر میں ایک شیعہ علم کے ساتھ ہوا لوگ ان کے پاس گئے نقوی کے پاس تو نہیں وہ پولیس تو کہہ رہی وہ تو مسلمان تو ہے مسلمان ہے تو ماریں گے یہاں شیعہ سنننی یہاں گجرات مارڈل آ جائے گا چاہے وہ بوری ہو اسماعیلی ہو کچھ بھی ہو نام تو مسلمان ہے تو یہ گجرات مارڈل باہر پھر رہا ہے تو خیر میں ڈسٹریک ہونا نہیں چاہتا میں اپنے اقصر پر آتا ہوں کہ ان لوگوں کو سلام ہے اور آج جو سڑکوں پر نکل آئے ہیں وہی لوگ ہیں سڑکوں پر پوری جو ہے عوام الناسے اور ان کے ساتھ مسلمان اکھیلے نہیں ہے ہر دن جیسے جیسے دن خود آپ تو مشاہدہ کر رہے ہیں آپ وہاں دلی میں بیٹھ کر مشاہدہ کر رہے ہیں جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں دیگر کمیونٹیوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے کیوں بڑھ رہی ہے ان کو سمجھ میں آیا نقشہ کیا ہے اب جو سب سے بڑا جو شکار ہے سامنے آپ کی تصویر ہے اصل شکار دلی تھے ان کو تو ریزرویشن سے محرم کرنے کا معاملہ ہے ان کے ایجنڈے میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں خیادت کو گالی دے کر ٹھیک ہے بھئی تو ہم کو علم پکڑائی ہے آپ پکڑی آپ آگے چلی ہم آپ کی پیچھے جانے تیار ہیں کیوں لوگوں کو گالی دے کر آپ لوگوں کو ناراض کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہوں گے بھئی کمی ہوئی کتنی کمی ہوئی میری بات پر پورے ہونے دیجئے میں قابل اعترام ہیں آپ بہت معزز ہیں میرے لئے آپ کا مشاہدہ آپ کا تعلقات مجھے علم ہے اس بات کا لیکن ہم اب گالی دینے کا ٹائم نہیں ہے ہم کو ٹھیک ہے کمیاں ہیں برابر میں یہ چیز سے اختلاف یعنی اتفاق ضرور کروں گا کمیاں ضرور ہیں لیکن اس کا متبادل تو بتائیے کیا ہے کون ہے اس کے کھڑکڑینے والے ٹھیک ہے جو بھی ہو ہمارے پاس جو ہے دکن میں کہتے ہیں کہ نکٹہ مامو سا ہی ہمارا مامو تو ہے نا چلو اس کو لے کر چلے لیں اور آج جو بیداری ہو رہی ہے یہ بیداری سے دیگر طبخے کو روشنی مل رہی ہے اور آج حکمت سمجھ رہی ہے ٹھیک ہے دھونس سے بول رہا ہے کہ ایک اینچ نہیں کتنے اس کے پاؤں دیکھئے کتنے نیچے چلے گئے ہیں جو دو ایک ایس نہیں ہٹنے والا جو ہے آج کیوں بلبل آ رہا ہے کیوں لچپت کی جگہ آپارٹمنٹ میں جا کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اسی یہ یہ ہے اس میں تو کسی کو دینے کی بات ہے لینے کی بات نہیں ہے پھر ایک لڑکی پرچم ایک پرچہ لگاتی ہے تو اس کو دھیو گھر سے نکال گا جاتا ہے ہاں تُو یہ کہتی ہے داخلہ کے وزیر آیا ہے اور تُو یہ کہتی ہے یہ جمہوریت ہے ہماری آج آج جمہوریت پر کوسٹن ہے اور یقینا آج کے دن ہم کو یہ بتانا ہے کہ ہماری جمہوریت رہے گی تو ہم رہیں گے ہمارا وطن رہے گا اگر ہماری جمہوریت نہیں رہے گی تو وہی پانچ سو بیاریس ہو جائیں گے سنداریس سے پہلے والے جی بائیس صاحب دیکھیں میں یہاں ایک بات مارجی صاحب کی بات بلکل اپنی جگہ جائز ہوں کی مگر میں آپ کو یہ سوال پڑھے اتمنان سے پوچھتا ہوں آپ نے جو بھی نام لیے ان تمام کی موجودگی میں مسلمان اپنا جمہوری حق لگاتار ہوتا گیا لگاتار ہوتا گیا یہ چاہے مولانا عبدالقرام آزاد کے وقت سے لے کے آج تکی میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد جو ایک لوگوں کو چھنے آپ جو ووٹ دی جاتے ہیں پارٹی کے رہاستے نہیں دی جاتے ہیں ہندوستان میں مسلمان مسلم کنڈیڈیت کو ووٹ صرف مسلمان ہونے کے ناتے دیتے آئے ہیں وہ الگ ان کی چھاٹ ہو جاتی ہے کہ اگر مسلمان کونسی پارٹی سے ہے تو کسے دینا ٹھیک رہے گا مگر ان کی وجہ یہ مسلمان ہونا ہی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے اور اس میں دونوں چیزوں کو بڑی سنجیدگی سے شاید پھر وقت ملے نہ ملے حضرت کے زندگی کل ختم ہو جائے یا دو گھنٹے میں اس کا بروس آنی آج کی تاریخ میں کیونکہ ہندوستان کے حالات ایسے ہو چکے ہیں دل کی بھراز تو نکالتے چلیں ملے گھن رہے نہ رہے اس سے پروان نہیں آئے ایک چیز آپ سمجھ لیجئے آپ کسی صدن کے اندر ایک قانون پاس کرتے ہیں یہ صدن ایک قانون پاس کرتا ہے جس میں جو ویزا پینلٹی جس کو کہا جاتا ہے جو ویزا پینلٹی کے نام پر آپ کوئی بھی مذہب کسی بھی مذہب کسی بھی جاتی کا کوئی انسان اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کے بعد اس کو وہ پینلٹی چودہ ہزار بائیس ہزار اور پہتیس ہزار پانچ سو روپے کے روپے چکانی پڑے گی یعنی یہ کتنا کتنا ڈیفرنس آپ سمجھ رہے ہیں سو روپے دو سو روپے اور پانچ سو روپے اور یہ چودہ ہزار بائیس ہزار اور پہتیس ہزار پانچ سو روپے اگر یہ یہ بلکوہ قانون میں آپ کی صدر میں کتنی لوگ دیکھتے ہیں کتنے ممبر پارلیمنٹ کے صدر میں دیکھتے ہیں جو مسلمانوں نے چودے بھیتے ہیں جو پنیاب کو مسلمان ہونے کا دعویہ کرتے ہیں انہوں نے کیا آپ کو ہندوستان کو یا میرے کو یہ بات بتائی کہ اس صدر میں اترے کا جو ہے جو کا جب ہی آگی کو روک دیا ہوتا تو شاید یہ سینے پہ بات ہی نہ کرنی پڑتی سینے تک آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اگر یہ ڈیفرنسز پیدا کیے جا رہے تھے کہ مسلمان ہے تو اس سے آپ اتنی ہو چلو گے کیوں نہ ممبر پارلیمنٹ میں اگران رکھاؤں گا اس کا جواب دیجئے میں مسلمانوں کے لیے پترکاریتہ کر رہا ہوں آج کی میں اس سے پہلے ہندو ساتھ کیلئے کرتا تھا آج مسلمانوں اس سوٹی میں ہے کہ ان کو ان کی زمین پر بچانا مسکل ہو گیا البتہ میں جانتا ہوں کہ مسلمان مجھے بہت زیادہ پتن نہیں کرتے اور مجھے اس بات سمجھ لیجے گا کہ تمہارے نیتاں کے کپڑے اتر جائیں گے جو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ مسلمانوں کے نیتا ہے آج کیوں نہیں بولوں گا اگر ایک تافی ہونے کے جاتے آج بھی نہیں بولا تو میری کبر میں سوال پوٹھا جائے گا کہ جب میں جات ساتھا تو میں نے کیوں نہیں بولا ایک بات سمجھ لیجے گا آج جناب بات سوال لیجے گا آج ایک بات یہ نیتاں کے ساتھ ان عالم دین کو بھی بول رہا ہوں جنہ میں سب ہی نہیں بول رہا مگر زیادہ تر ان کو بول رہا ہوں سوال لیجے گا اندوستان کسی کھا نہیں دیا تو اندوستان نے مسلمانوں کا ساتھ کون دے گا اس کے باوجود پچھلے ستر سو سالوں کے ادھر مسلمانوں کو دوسری کومیلیٹی کے ساتھ ملیہ ہی نہیں دیا آپ اٹھا کے دیکھ تمام تقریر ہیں غیر مسلم ہیں تو مضافع ملائی غیر مسلم ہیں تو یہ کر یہ جانتے ہیں تمام لوگ کہ کوئی بھی مسلمان دیش مسلمان ہونے کے نا سے آپ کے لئے بمباری کرنے نہیں آئے گا آپ کو بچانے نہیں آئے گا کیونکہ فرما میں کوئی نہیں پہنچا کیونکہ فرسطین میں کوئی نہیں پہنچا کیونکہ تمام دنیا کے حاضر آپ حضرت دیکھیں کیونکہ اگر ہم کو یہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ تمام دنیا کے مسلمان دل میں سے شریف ہے اور سب اگر یہ چھوٹ ہم سے نہیں بولا گیا ہوتا تو سہائے بٹھول کر لیا اس قدمی سچائی کو آپ پرداش کریں تو اچھا نہ کریں تو اچھا میں کچھ بھی نہیں بولوں نہیں نہیں اس میں خود ان کی بات میں تضاد ہے ایک بات پر نہیں ہے اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کہ ہم آج اس دستور کی بات کر رہے ہیں جس کا شروعات سیکلر سے ہوتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ہی طبقے کے لئے کروں گا پھر یہ شگایت بھی ہے کہ نہیں پہلے رہے ہیں میں نے ان کے مندر کے لئے شرکے بنوائی ہے مگر جب کہ میں مسلمان کو خطرے میں دیکھا تو میں ان کے لئے کام کروں گا تو یہ آپ ایک طریق سے ہندو طوا کے جنٹے پر چل رہے ہیں چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ماملہ مسلمانوں کا ہو جائے جب یہ نہیں ہے ماملہ مسلمانوں کا دیکھئے آپ کا جذبہ آپ کا جو بھی فکر ہے وہ خابل تعظیم ہے میں بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں وہ جذبہ جو آپ کا ہے بہت اچھا جذبہ ہے لیکن اس جذبے کے ذریعے تھوڑا سا پٹری سے ٹرین الگ چلے جا رہی ہے اس کو تو ہم دھیان میں رکھنا چاہیے ہم دیکھیں یقینا ہمارے جوش کے ساتھ ہمارا ہوش بھی تو ہونا چاہیے بہت چیزیں ہوئی ہیں عالموں سے بھی ہوئی ہیں اب دیکھئے میں بھی کئی اخت بولتا ہوں ہم تمام انسانوں کے لئے کریں اللہ کی وہ بھی مخلوق ہیں ہر مخلوق ہیں ان کو راہ راست پر لانے کی دعا کریں ٹھیک ہے ہمارے لئے بھی تو کریں تو اچھے لوگ بھی ہیں اچھے لوگوں دنوں نے بڑا کام بھی کیا ہے اور آپ دیکھیں لیکن سب کو ایک ہی کھٹیرے میں لاکر سارے عالم مدین ایسے ہیں سارے عرما ایسے ہیں آج دیکھئے آج ہمارا تصدر ہے مجھے بڑا ہی خوشی ہوتی ہے کہ چھے سال کا ساتھ سال کا بچہ حافظ بن جاتا ہے اور چودہ سال سال کا جب جوان ہوتا ہے تو امامت کرتا ہے بچہ اس کو پھر ساتھ میں انجنیرنگ پڑتا ساتھ ڈاکٹر بھی کرتا ہے یہ جو بچے آرہے ہیں دلی میں بھی آرہے ہیں بچے نہیں نہیں بچے دیکھئے ہیدراباد میں بہت زیادہ ہی ہیں لیکن اب وہاں بھی لوگوں میں روشنی آرہی ایسا نہیں ہے آپ تو خیر روشنی کو دیکھ رہے ہیں آپ خیر مجالیٹی نہیں ہوگی چونکہ ان کے اپنے وسائل ہیں اتنے کالیجز وغیر آئے پھر فیس کا معاملہ ہے تو یہ چیز دیکھ رہا ہوں یہ کس کی وجہ سے ہو رہی ترغیب کس کے وجہ سے مل رہی تو چیز اچھی ہے یہ ہی بہت اچھی چیز ہے ہمارے میں بہت داغ ہیں ہم خسروع رہے ہیں آج جو سیچویشن ہم ڈیموکریسی کا حصہ ہیں ڈیموکریسی میں آپ بات کر رہے تھے کہ ہڈ درمی کی جو بات ہو رہی ہے ڈیموکریسی ڈیموکریسی ڈیبیٹ کو کہتی ہے ڈیموکریسی میں مجھے یاد ہے آپ کتنی جتنی بھی سرکار بنی وی پی سنگھ سرکار خود بھی تین چار بڑی منمنٹ آیا اس میں عوامی ڈیبیٹ کیا گیا پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوا تو الگ ہے ڈیموکریسی پالسی آئی ایٹیز میں پبلک ڈیبیٹ کیا گیا کومنٹ انجیوز کو سیویل سوسائیٹی کو پیسے دی تم کرواؤ لوگوں سے ان سا فیڈ بیک لو سے مشورہ لیا گیا نہیں ہٹ درمی ان کی 370 آیا خید کر کے رکھا گیا لوگوں کو وہاں مشورہ لیا گیا یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اندرہ گاندی بھی بڑی کارڈوفر کے ساتھ اس نے حکمت کی اس نے امرجنسی لگائی ایک داگ لگایا انہوں نے ہماری جمہوریت پر لیکن ڈیبیٹ کراتی بیل کیا ہوتا ہم بتایا گیا یہ تبدیل لانا چاہ رہے اس میں تم لوگ کے پارلیمنٹ ہے وہ تو کرے گی بات میں تمہارا فیڈبیک ہم گورنمنٹ رکھے گی تو یہ چھ سال میں بولی کسی ایک ایشو پر ڈیبیٹ ہوا خود ان کے ایشو پر ڈیبیٹ ہوا نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ چھ سال سے ہم ڈیکٹیٹرشپ میں ہیں ڈیموکریسی میں نہیں ہے اور آج کا دن ایک دھکوستہ منا رہے ہیں ہم خالی جھنڈا چڑھا دیا تھوڑی تخریر کر دی دستور یہ ہے دستور کا پڑھنا پڑھا پڑھ دیا کہا کہ ہم جمہوریت زندہ آزادی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جی بائی صاحب یہاں پر مطلب ایک طرف بات نہ ہو یہاں پر مطلب جس طرح سے ماجد صاحب نے کہا جہاں تک علماء کی بات کریں تو ان کو بھی وہ اگر ایک خوم کو ایک جو ہے کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اگر ان سے پوچھا ہی نہیں جائے گا ان کو در کنار کر دیا جائے گا ایک سائیڈ میں کر دیا جائے گا تو پھر وہ کیا اپنی ریپریزنٹ کر سکیں گے بہت ساری چیزیں ماجد صاحب نے بھی کی ہیں اس کو بھی ماننا پڑے گا جی وائی صاحب بہت حد تک ہے لیکن بہت ساری چیزیں وہ بھی ہیں جو ماجد صاحب کہہ رہے ہیں دیکھ معاف کر نا میں نو کے جی میں ان لوگوں کے جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں بہت ساروں کے ٹچ میں ہوں بہت ساروں نے مجھ سے کیسی بات کی ہے میں آوام کے سامنے بتا بھی نہیں سکتا میں یہ باتیں مرثن نہیں کرتا ہوں پچھلے کچھ دنوں پہلے میں نے کانگریس کے نیتا سے بات کی تھی میں آپ کے سامنے سوال پوچھا تھا کہ جب 1942 میں پٹوارہ ہونے والا تھا جب اس طرح مانگ اٹھی تھی کہ ایک اپنیشن ٹھوری کو اپنایا جائے تو کانگریس پارٹی نے مولانا عبر کلام آزاد کو کانگریس کا ادھیکس بنا دیا 1946 کے آخر تک یہ ریفرینڈم کی بات چلتی رہی تک مولانا عبر کلام آزاد باقاعدہ بوٹ مانگ کرے کہ ہم ہندوستان پاکستان نہ جائیں ہندوستان میں رہیں ہندوستان ہمیں کانگریس کو بوٹ دینا ہے تاکہ ہم اپنے دیش کو بچا سکے ہمیں تاج مہن بلاتا ہے ہمیں جابا مجد بلاتی ہے اور ہم نے سنی ہمارے بزرگوں نے سنی اور سب نے ہندوستان کو کانگریس کو بوٹ دے دیا یہاں یہ ہندوستان کے لئے بوٹ پٹوارے کے لئے مانگنے والا بھی مسلمان تھا دوسری طرف جو ہے محمد علی جی جو کم کر جی آک آج آج جاتا تھا وہ مسلمان تھا جو پاکستان کے لئے ووٹ مانگرہ تھا یعنی کانگریس نے ہم کو چھلا ہمیں مسلمان کے سنی پہلا پسلا کر ہمارا سب کا ووٹ کانگریس کے موتے پر لے لیا اور میں پوچھا ان سے کلی آپ کے پاس ہوں گی ریپیٹ کر سکتے جب میں نے پوچھا کہ جب آج مسلمان یہاں تھنا کھڑا ہے آج اسے کہتے ہیں کہ مرار بھی تمہارا نہیں تاج مہل بھی تمہارا نہیں جاوہ مسجد بھی ہندوستان بھی تمہارا نہیں ہے اگر یہ مسجد کہہ دیا ہوتا تو جس دلی میں بیٹھ کہ تم پکواس کر رہے ہو یہ جنی پاکستان ہوتی آج ہم کو تھزا گیا چھلا گیا ہے اس پر مجھے مجھے مجھسا نہیں آئے گا یہ دوال واحد لطین کے علاوہ اس پورے ہندوستان میں کچھ نے اٹھایا ایک نام بتائی لے مجھے ساہاں سب میری بات لیجئے اور مجھے کیسے کہ میں علماء کو کچھ نہ ہو بات صاحب دیکھئے یہ ہم تاریخ میں جتنا جائیں گے تاریخ میں تاریخ ہوتی ہے اندھیرہ ہوتا ہے اور اندھیرے میں ہم کوئلہ دھوننے جائیں گے اصل تقسیم کی جو شوشہ چھوڑا ہے وہ تو وچار دھارہ سوالوں نے چھوڑا ہے سابر کر نے چھوڑا ہے بعد میں اچھک لیا گیا نہیں یہ تقسیم کے ذمہ داری تو بچار دھارہ کی ہے یہ دیکھئے بعد میں اچھک لیا اس کو بعد میں کشو بنا دیا گیا تو یہ آپ یہ سمجھنا ہے کہ جنہ جنہ نے بعد میں سابر کر سی تیوری یہ سابر کر کے اصل شاگر تو محمد علی جنہ ہے اور محمد علی جنہ کے سر شاگر راج ہمارے پاس بیٹھے ہوئے یہ بڑا عجیب ہے تاریخ اپنی جگہ ہے چاہے آپ کتنا بدلو اس کو جو ہو چکا اس کو جنہ میرے سر جاندر ہے اور کلیر یہ ہے جو لیجے یا تو پورا مسلمانوں سہید پٹا ہوتا دیکھو دیکھئے میں کئی بار جو ہے جو ہے جو ہے تو وہاں جو بزرگ لوگ ہوتے تھے جو ابھی تو خیر پتا نہیں ہے کافی عرصے کی بات کہہ رہا ہوں میں وہ کہہ رہے تھے کہ جس طریقے سے لارڈ مارڈ بیٹن جو پہلے گونڈ جنرل بنے آزاد ہندوستان کی گئی تھی اس کا جو کمیشن بٹھایا تھا اس میں کہاں کہاں نقص کیا گیا تھا کیسے آبادیوں کا انخلاء کیا گیا تھا کیسے فسادات کروائے گئے تھے کیوں یہ پوری جو ہے ڈیموگرافی چینج ہو جائے یہ تو کھیل ہوا صاحب یہ کھیل ہوا اور کھیل میں سب سے زیادہ تو ہم پہ پڑی گردن ہماری کٹی اور خود ہمارا مانجی صاحب ایک تکین کے لئے روک جاتا ہوں آپ کو اس بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں پچھلے دس دن سے ارٹیکل لکھ رہا ہوں اس کا گردے کا پروگرام بھی بناوں گا جو مطلب جو ہے گریٹر یوریشیا اور بیسکلی جو نیو گریٹ گیم کے دیچ میں جو کچھ کھلا سے ہیں آج تک پچھلے پانس برکیتی اندوستان پاکستان بنا دیا چائنا میں بھی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ تائیوان اور اندونیشیا کا پٹوارہ ہوا اس کے علاوہ آپ نور کوریا ساؤت کوریا ہوا یہ باقاعدہ انہوں نے ٹھو نیشن ٹھوڑی کے تحت پاور بیلنس جو ایران اور ایران کے اور سعودی کے بیس کی جو دراؤں ہے وہ آپ کو دیکھنے کو بلیں گے یہ تمام چیزیں ایک پلانٹر ایک گیل تھا یہ ذمہ داری ہے جو باقی یہ زیادہ نے تمام جتنے آقی تک ہیں انہوں نے ان ایڈوکیشن اور پیاری شود نہ کرنے کی وجہ سے پوری دنیا کی مسلم کو گمرا کیا ہے واحد نسیم لکار رہا ہے اور ان کو اسی باتہ میں بولی رہا دیکھئے ٹھیک ہے آپ نے انگریزوں کی جو چال بازیاں تھی اس کے بارے میں کہا اور آپ جنہیں ایک فلم بنا رہے ہیں چلیے ہماری تمنا آپ کے ساتھ ہیں لیکن دیکھئے تاریخ جو پنے ہیں اس کو بھولا نہیں سکتے اب آپ دیکھئے ایسے وقت میں آپ کو ریشمی رومال کی تحریک کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کتنے لوگوں کو یاد ہے خلافت کی تحریک میں کیا ہوا کتنے لوگ یاد ہے کہ ریشمی رومال میں کیا ہوا آپ ایک طرف بات کیجئے آپ دیکھئے ہم صحافی ہیں ہم نیگیٹو بھی دیکھیں گے پوزیٹو بھی دیکھیں گے یہ جج کرنے والے نہیں ہم کوئی ججمنت دینے والے ہم کوئی ججمنت کتنے لوگوں نے قربانیاں دی یہ ایسا نہیں ہے سنیں گوشتہ دنوں میں گوشتہ دنوں جانے کا موقع ملا وہاں مجھے تین جھار دکھائے گئے بہت پرانے جھار ہے کہا کہ ہر ڈالی گواہ ہے یہاں یہاں کس طریق کس کا خط کی پھانسی لگائی گئی اور سب سے وہاں کامیابی ملی تھی اللہ بعد میں کچھ دن حکومت بھی رہی اور انہوں نے مسلمانوں سے چھینہ تھا ایک بوکس تھا اور بوکس کے تیلے انہوں نے جاتے جاتے بھی حرکت کر گئے انہوں نے سابر گر فروغ دیا آگے بڑھایا جناب بھی آگے بڑھایا پھر وہ کھیل ختم ہو رہا ہے ایک اروج ہے سائچویشن پائنٹ آ گیا ہے لوگ کا یعنی اب جتنی تھی فرقہ پرستی وہ میراج پہ پہ پہنچ گئی اس کا ختم منار بنا ہے آج فرقہ پرستی کا ایسے میں جو بیدار ہوئی خوم اس کی شاباش دیجئے آپ سردیوں میں کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بلتو ایک نیا شروع ہو گیا بچوں کے حقوق سے متعلق کمیشن وہ نوٹیز دی رہا ہے کہ عورتوں کو شاہین باغ میں بچوں کی حق تلفی کر رہے ہو تمہارے خلاف خانون نہیں کاروئی ہوں ہمارا بچہ بچہ بھی خربان ہونے کو تیارے ہماری عورت بھی خربان ہونے تیارے ہم مردوں سے بہتر وہ عورت ہیں وہ بچے ہیں جو آج سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں تو یہ دیکھئے یہ سیچو پائنٹ آ گیا ہم اکھتر بی بادان پر ہیں ہمارے پاس فرقہ پرستی کا سیچو پائنٹ آ گیا اب سیچو کے بعد کیا ہوگا دیکھیں اب ایک نیا پرنا چروہ ہوگا میں تو یہ ہوں میں تو اپس سنسٹک ہوں کہ ایک نئی صبح کے ہمیشہ انتظار ہے مجھے اور وہ صبح ضرور روشن ہوگی جو سلیوشن کی طرف جائیں جو کچھ ہو گیا ماضی کو ہم نے دیکھ لیا جو کچھ بڑے ایسے زخم ہے جس کو اگر ہم کرے دیں تو اور تکلیف ہی ہوگی اب آگے کی بات کر لیں چونکہ وقت بھی کم ہے تو میں جانا چاہوں گا جو ابھی صورتحال ہے کیا امید کی جا سکتی آنے والے دنوں میں امید کی بات میں ضرور کروں گا امید کیا کیا جا سکتی ہے ٹھیک میں صرف اس معاملے میں یہ کہ اپنے حقوق کے لئے اعتزاز کرنے کے لئے پور آمن دیموستیشن پروٹیس کرنے کے علاوہ کوئی چارہ رہی ہے اور دیرے دیرے یہ آپ لہنوں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک شرما لڑکی جو ہے وہ اعتزاز میں شامل تھی تو اسے چورہ دن کی عراست میں بیج دیا گیا یہ کہتے ہوئے کہ تو ہندو ہے تو کیوں یہ پروٹیس کر رہی ہے تو اگر ساسل پر ساسل پروٹیس کو بھی اس میں سے جو ہے مسلم پہ شامل ہوتے ہیں ان کو چون چون کے نکال لے گا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ دیش کس طرف جا رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں اسی طرف جا رہا ہے یہ یہ پلی سنجید کی بات ہے کہ اس طریقے سے اس پر تس میں بھی بات ہو رہی ہے ماجی صاحب نے کہا کہ بچوں کے حق تنفی ہو رہی ہے تو ان سے یہ بھی لکھوانے ساتھ میں کہ جب بچوں کے بچے بچے کو باہر پھوٹ دوگے اور ہوگی یہ سب باتیں جو ہے اگر سنی جا رہی ہے اور ان کو مباعثے میں نہیں لائے جا رہا ہے یا ان کو مباعثے میں لانے کا شعور تک نہیں بچا ہے میں اس کے ذمہ تاری میں کس پہ ڈالوں کہا جاؤں میں کس کو کہوں تو معاف کیجئے میں امیر کی بات یہ کرتا ہوں کہ اعتجاج کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مان کو اعتجاج کی ترینیو منگواتے رہیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ اعتجاج ہوتا رہے جو گاہے بگاہے بلکل چھٹری ہو کہ مسلمان اعتجاج میں شامل بیش جائیں جس میں اپنی ووٹرز کو یقین دلا سکے کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور اس کے آڈ میں آنے آئین کے ٹکڑے ہیں ان کو بلکل دیا جائے اور آگے آنے دنوں کے بات کروں مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک مذاق ہوگا اور جو کی امید ہو جو کی آشاء ہو خانون بنیادی حقوق بنیادی حقوق بنیادی حقوق کے ورسس لاکر جا رہا ہے اور پھر ساتھ اسی کو مددہ بنا کر اگر ایک مثال کے طور پر ٹیپل تر لاکھ کا معاملہ لے لیں تو خواتین سے ان کے حقوق کے حوالے سے دوسرے ایٹ کو لائے آگے ہم نے دیکھا تو اسی طرح کی آگے کوشش رہ گی تو اب اس پر کیا کیا جائے گا مطلب احتجاج بھی اگر ہم دیکھیں احتجاج ہوئے ٹیپل تر لاکھ کے حوالے سے اس کا اثر کیا ہوا اب بھی احتجاج جا رہی ہے تو آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے ماجیس راہ بہت بڑا فرق ہے ٹیپل تر لاکھ یہ ان کی تسکین کا مسئلہ ہے سرکار میں جو لوگ ہیں کیونکہ یہ پہلی میاد میں بھی انہوں نے تین مرتبہ اس کو لایا تین مرتبہ ناکامی ہوئی جب پوری اکسر اکسر ساتھ واپس آئے تو پہلا قانون یہی بنایا مسئلہ نے جمہوری طور پر آپ کہے گاندی جی کو اہنسا کے اوپر چلتے ہوئے اس کا احتجاج کیا لیکن مسئلہ کیوں خاموش رہا اب کیوں یہ سرکوں پہ نکلا اس کی ایک بنیادی وجہ اس لیے کہ خانون ہمارا ایشو ہی نہیں یہ تسکین کے لیے ہمارے بھائیوں ہندو بھائیوں کے لیے سمجھانے کے لیے ہم نے کیسے دبا دیا تو ان کو لگا کہ یہ خاموش ہو گئی کمیونٹی اب اس کو اور دبائیے 370 آیا مجھے اپنی بات کرنے دیجئے سر 370 آیا مسئلہ نے سمجھا کہ کشمیر کا دو ملکوں کے درمیان کا مسئلہ ہے تو عام ہندوستانی مسئلہ تو یہی خاموش رہا اس کے دابری کا فاصلہ آیا تو مسئلہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ سپریم کو جو فاصلہ کرے گی چاہے ہمارے خلاف ہوگا ہم مان لیں کیونکہ حضارت سب سے بڑی عدلت ہے ہم مان لیا اب ان کو یہ ہو گیا کہ تینوں اس میں بھی سوتے رہے افیم پی لے افیم خالی انہوں نے یہ سو رہی ہے چلو فوری کریں گے سی اے لگا لیں گے تو یہ لگا دیا لگاتے ایک دم یہ الٹھا انٹی کلائمکس ہو گیا یہ لوگ خود پریشان ہو گئے ایسے کیسے ہو گیا چونکہ یہ ملک کے دستور کا معاملہ آگیا ملک کو بچانے کا معاملہ آگیا ملک دستور کی دپاجے کا معاملہ آگیا اس لئے لوگ سورکو مین کہلے تللاق ہمارا کوئی issue نہیں آپ چھوڑ چھوڑ کشمیری لوگ بہت کمپیڈنٹ ہیں وہ اپنا دیکھ لیں گے بابری کا ٹھیک ہے ہم نے عدالت کی فیصلہ کیا تو یہ ان کی جو miss reading تھی انہوں نے غلط نوشتے دیوار پڑھ لیا دیکھ آرے یہ تو کمیونٹی اور کیا ہونے والا تھا 31 جنوری سے شروع ہو رہی ہے اس میں انہوں اور پلان تھا یعنی یونی فارم سیویل کوٹ بھی لائل دیں گے اب آئیے دیکھیں کیا ہوتا آپ جو رولز کی بات کر رہے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں نے کیا نہیں کیا ارے بھائی انہوں نے سیٹیزن جیس بل جیسا لائلیا اس کو پاس کر لائلیا یہ تو وزا کے رولز ہے وہ ٹھیک ہے تو مسلمانوں نے برابر پوٹرس کی مسلمانوں کے ساتھ مسلمان اس کا اثر ہوگا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سے اختلاف ضرور ہے بحث کی حد تک تو میں مجھے اپنی بات کرنے دیجئے تو یہ جو ہوگا یہ اپنے عروج پر ہوگا اور گھمن اور غرور تقبور اور ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ ہوگا اور پھر ایک بار کہ وہ صبح ضرور آئے گی بلکل وقت نہیں بتاتا چلوں کہ جو انہوں نے پہلے تلاک گرپل تلاک لائے تھا وہ ایک تیسٹ تھا اس تیسٹ میں کہ کسی کے لئے لائے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ کانون بدلنے پر ریاکشن کیا آتا ہے اور اس کے بعد تیسٹ تیسٹ کرتے گئے اور تیسٹ کامیاب رہے اور آپ کو بتاتا دوں کہ کون سیویل کوڑ بل لانے والے نہیں ہیں لانے والے نہیں تھے نہیں لانے والے ہیں وہ نہیں چکے گا بھول جائیے انسا باتوں کو بلانا ہے بھول جائیے ان باتوں کو سارے بھی جو ہے اس پرین میں دیکھئے آپ کی خدر کرتا ہوں آپ کی تعلقات ہے آپ کے بڑا متعلق ہے لیکن دیکھیں یہ اپنی سوچ کا بات ہے ہم کوئی فیصہ دینے والے نہیں ہمارے ناظرین فیصہ دینے والے ہیں یہی سے بحث چھوٹ رہی ہے اسی کو پھر آگے پھر 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 دیکھائیں لیکن دیکھائے گا یہ وقت ہی بتائے گا تب ہم شاید کوئی فیصلہ کر پائیں لیکن دیکھنا یہی ہے کہ جو آج صورت حال ہے وہ کافی تشویش ناغ ہے جسی کے ساتھ خصوصی پروگرام موبائل سا اپنے خطاب کو پہنکتا ہے اللہ